جی جناب کہہ رہے ہیں ایک جگہ میں نے دوسری شادی کا پیغام بھیجا ہے مگر جواب اب دیکھو یہ ٹاپک انہوں نے شروع کیا میروں پر الزام ہوتا ہے کہ ہر بیان میں میں دوسری شادی لے کر آتا ہوں اصل میں لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں اب اب میں نہیں چھڑتا خود بخود ہی شروع کر دیتا اچھا اچھا تو یہ جو دوسری شادی کا پیغام جب بھیجتا ہے نا انسان میرے بیان سن کے لوگوں کو ایک موٹیویشن ملتی ہے جب پیغام بھیجتے ہیں تو ریجیکٹ ہوتا ہے یہ نیچرل ہے دوسری شادی کے لیے لڑکی کے لیے پیغام قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے لوگ کہتے ہیں آپ لڑکی کو ترغیب دے کہ وہ دوسری بیوی بن جائے میں ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ دیکھو میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو آپ کے فائدے کی ہے عورت کو وہ بات بتاؤں گا جو عورت کے فائدے کی ہے عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ایسا شوہر مل رہا ہے جس کی وہ اکلوتی بیوی بنے تو وہ کیوں دوسری والے کو ترجیح دے بھائی کیا خیال ہے اس کا تو فائدہ اسی میں کہ میرا میاں صرف میرا ہو آپ کا یہ ہے کہ آپ کے چار بیویوں تو آپ وہ کام کریں جو آپ کے فائدے کا ہے وہ وہ کام کریں جو اس کے فائدے کا ہے سمجھتے ہونا متنبی شراب خانے گیا اس کے دوستوں نے پلانے کی کوشش کی وہ شراب نہیں پیتا تھا اس نے کہا میرے دوستوں کی ذمہ داری ہے مجھے پلانے کی کوشش کریں وہ اگر نہیں پلائیں گے اس کا مطلب دوستی میں جھوٹے ہیں اب ایسا نہ ہو کہ شراب دوسرے کو زبردستی پلانا شروع کر دیں آپ یہ تو کشائری ہے یعنی ان کی دوستی کا تقاضی ہے کہ پی رہے ہیں تو پلائیں بھی ہماری غیرت کا تقاضی ہے کہ ہم نہ پیئیں دیکھو قرمانی کا بکرا آپ کو میں ترغیب دیتا ہوں جاؤ خریدو زبا کرو کٹ کے کھا جاؤ بکرے کو ترغیب نہیں دوں گا کبھی میں کہ وہ آپ کے گھر آئے کٹے اور کھالو دھڑوائے کیا خیال ہے تو عورت کے لیے سوکن برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے اسی طرح کسی کے لیے آپ کی دوسری بیوی بننا وہ بھی مشکل کام ہے اس کو پتہ ہے آدھا میاں ملے گا آدھا کسی اور کا ہوگا کسی کو ون فورتھ میاں ملے گا ہے کسی کو ون تھرڈ ملا گا ہے کسی کو آدھا ملا گا ہے ففٹی پرسنٹ ملا گا ہے تو عورت یہ کام جب کرے گی جب اس کو پورا میاں ملنے رہا ہوگا کہیں تو پھر وہ اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی سمتھنگ اس بیٹر دن نتھنگ آپ کو پورا نہیں مل رہا تو شیرنگ پر میاں لے لو میں ان کو ترغیب دیتا ہوں کہ ساری زندگی برباد کرنے اسلام کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ بہت سی عورتوں کو نہیں ملے گا مرد ویسی کم میں عورتیں زیادہ ہیں اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں صرف اتنی وجہ نہیں ہیں تو جب نہیں ملے گا تو بھائی اب زندگی بغیر میاں کے گزارنے سے بہتر ہے نا کوئی اچھے آدمی کی دوسری بیوی بن جاؤ یہ بہتر ہے نا اچھا بعض دفعہ پورا میاں مل رہا ہوتا ہے اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو میاں بنایا جائے ون فورت پہ اچھا والا مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کسی مرد کی تیسری چوتھی بیوی بن جاؤ جو اچھا آدمی ہے یہ کسی ناہل کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے اب جب آپ نے میرے بھائی پیغامیں نگا بھیجا نا جس خاتون کو دوسری کے لیے وہ نہیں مان رہی ان کو اگر آپ سے اچھا ملے گا تو وہ وہاں کر لیں گی نہیں ملے گا تو آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گی میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوئے میں نے بھی کئی دفعہ پیغام بھیجا نہیں مانے پھر وہ دو سال بیٹھے رہے ان کو ملینی رہا انہوں نے کہا چلو یار یہ دوسری والا ہی ٹھیک ہے میرے تو ایسی شادیاں ہوئی ہیں پہلی دفعہ میں تو کسی نے بھی نہیں مانا میرے جب دوسری شادی کے لیے میں نے پیغام بھیجا تو انہوں نے وہ نہیں مان رہے تھے انہوں نے کہا بلکہ غصے ہو گئے یار ہم پاگل ہیں ہم دوسری پہ دیں اس وقت میں زیادہ مشہور بھی نہیں تھا یہ دوہزار سات آٹھ کی بات ہے ہم کیوں تھے بھائی میں نے کہا نہیں دو بھائی آپ کی مرسی ہے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کسی مولوی صاحب کو لے جاؤں ان کو دوسری شادی کی ترغیب دو بھائی ان کو ضرورت ہوگی تو رابطہ کریں گے نہیں ہوگی ان کو مجھ سے اچھا مل گیا تو سبحان اللہ نہیں ملتا آج کل چھ سات آٹھ مہینے ہو گئے سال ہو گئے انہوں نے کہا بھائی نہیں مللا اسی سے رابطہ کرو پرانے والے سے تو اس سے رابطہ کی انہوں نے کہا چلو شیرنگ پہ ٹھیک ہے تیسری بھی ایسی ہی ہے ہماری تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے مشہور تو ہم اب ہوا ہیں پہلے ہمیشہ سے تھوڑی مشہور ہیں جس کو ضرورت ہوگی وہ مان جائے گی نہیں ہوگی تو نہیں مانے گی اور اگر ضرورت ہے پھر بھی نہیں مان رہی تو اگر اپنا نقصان کر رہے تو اس کو کیسے سمجھائے دیکھو دبائی میں لوگ جاتے ہیں ایک کمرہ بڑا مہنگا ہوتا ہے تو شیرنگ پہ لیتے ہیں نا لیکن دبائی کا کمرہ ہے شیرنگ پہ بھی برداشت ہو جاتا ہے یا گندے نالے پہ جاؤ وہ شیرنگ پہ بھی کوئی وہ شیرنگ کیا اکیلا کمرہ بھی مل رہا ہوگا نہیں لیں گے تو عورت کو جب نا اہل آدمی مل رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اکلوتا میاں بھی اچھا نہیں ہے اور اچھا آدمی ہے تو شیرنگ پہ بھی ٹھیک ہے تو آپ اپنا کام کریں پیغام بھیجتے رہیں اور اس میں بغیرت بن کے پیغام بھیجیں آپ جو شرمیلہ ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا دوسری شادی دھکے کھائیں گے گالیاں پڑھیں گی لوگ برا بھلا کہیں گے ابہ تمہیں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے آپ کہیں گے سوری پھر کہیں اور چلے جائیں اگر دل ہار بیٹھے یہ ابھی میں کیا بولوں آپ کو جی نہیں نہیں مولی صاحب پہ چاہلے گا مولی صاحب یہ تو مولوی لوگ تو زیادہ کرتے ہیں یہ کام نا ٹھیک ہے نا تو وہ ڈرتے نہیں نا سوسائیٹی سے جی ابے چھوڑو اس کا تذکرہ نہیں کرو وہ اس کو چاہیے یہ کہ میں اس کا نام لوں پھر اس کے مزے لگ جاتے ہیں ہاں کہہ رہے ہیں دوتری شادی کی اجازت مل گئی پہلی بیوی کی طرف سے لیکن پہلی بیوی کیا کہہ رہی ہے کہیں اور یہ تو سو فیصد ایسے ہی ہے آپ کو پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری کو اس کے ساتھ ٹھونسنے کی اجازت نہیں ہے یہ خوب سمجھ لیں ہمارا بیاننا لوگ آدھا لیتے ہیں آدھا نہیں لے رہے ہوتے میں نے کہیں بیان کیا کہ نوجوان کو بالے ہوتے ہی شادی کرنی چاہیے یہ ہونا ایک لڑگے نے اببہ کا خون پی لیا کہ اببہ میری شادی کرو مفتی تارک مسود کہتا ہے کہ جلدی شادی کرنی چاہیے اببہ آگئے کہ یار کچھ کرتا ورتا نہیں ہے میں کیسے کروں میں نے کہا آدھا سنا ہے آدھا نہیں سنا میں نے کہا جلدی کرو اپنے خرچے پہ اببہ کے خرچے پہ تھوڑی میں کہہ رہا ہوں کئی لوگوں نے اببہ کے خرچے پہ میرا بیان کروا کے شادی کر لی بچے بھی سپیڈ اچھا سپیڈ والا بیان بھی سنا ہوئے بچوں کی سپیڈ والا میں تو یہ بھی کہتا ہوں نا اولاد نسل بڑھاؤ اب خرچہ اببہ کا ہو رہا ہے شادی بھی ہو رہی ہے اور سپیڈ بھی میرے بیان والی ہو رہی ہے بیان سن کے بچے بھی دھڑا دھڑ اببہ کا تو بیڑا ہی غرق ہوگی اببہ کہہ رہے کمبغت میں تیری ماں کو پالوں تیری اپنی تیری دھادی کو پالوں تو ایسا نہیں ہے آدھا بیان مس سنا کریں جب میں نوجوانوں کو جلدی شادی کی ترغیب دیتا ہوں تو اببہ کے خرچے پہ نہیں بلکہ اپنے خرچے پہ اپنے لئے گھر کا انتظام کرو پورا بیوی کا خرچہ اٹھاؤ پھر اگر اببہ روکتا ہے تو وہ ظالم ہیں پھر اببہ کی بات مت مانو آپ کے اببہ کے خرچے پہ ہو رہی تو اببہ کی مرضی سے ہوگی پھر پھر اببہ کی مرضی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے اگر نیک لڑکا ہے نہیں ہے نیک تو پھر نہیں کرو اسی طرح ان کے بات کمپلیٹ کر لوں تو دوسری شادی جب بھی کوئی کرے گا بیوی کو الگ گھر لے کے دے گا وہ پہلی کے ساتھ نہیں رکھ سکتا یہ ظلم ہے اس کے ساتھ جائز نہیں ہے دو بہنیں آج کل اکھٹی نہیں رہتی تو بیویوں کو لا کے آپ ایسے جیسے اسرائیلی اور فلسطینی کو ساتھ بٹھا دیا آپ نے ہاں بھئی وہاں سے حضرت کچھ پوچھ رہے ہیں اچھا دیکھیں یہ جو کہتے ہیں یا اللہ نبی کے صدقے میرا یہ کام کر دے صدقے کا مطلب پوچھا جائے گا نا آپ کا مطلب کیا ہے اگر مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں تو ہم نبی کا واسطہ دے رہے ہیں یعنی امت ہونے کا واسطہ تو یہ ٹھیک ہے لیکن کوئی اور مطلب ہے اصل میں یہ مبہم لفظ ہے نبی کے صدقے یہ کام کر دے نبی کے وسیلے سے بہت سے لوگ اس کو فوراں شر کا فتوہ لگا دیتے ہیں غلط ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ وسیلے کا آپ کی نظر میں مفہوم کیا ہے اگر اس کو خود ہی نہیں پتا کیا مفہوم ہے تو پرلے درجہ کا بےوقوف ہے پھر بھی اس پہ کافر کا نہیں احمق اور بےوقوف ہونے کا فتوہ لگا جائے گا کہ ایسی ورڈنگ استعمال کر رہے ہیں جس کا مطلب تجھے خود بھی معلوم نہیں ہے تو ایسے ایسے الفاظ استعمال کریں جس کا مفہوم واضح ہو کیا اس کا مفہوم کیا ہے آپ کا